اسلام علیکم ہم حاصل ہیں آپ کے پاس ایک نئی ریسپی دے کے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب یہ ریسپی ہے آمچور کی چھٹنی کی چھٹنی بنانے کے لئے میں نے آمچور کو پوری رات بھگوئے رکھا ہے اور اس کے ساب ایکسٹر ایڈیشن کے لئے نمک لحسن اور لال میرچ میں نے لے لیا سب سے پہلے آمچور کی ہم گھٹلیاں نکال لیں گے اب ہمارے پاس آگیا آمچور اور اس کا وہ پانی جس میں اس کو پوری رات بھگوئے رکھا تھا چھٹنی بنانے کے لئے سب سے پہلے اپنا آمچور آپ برینڈر میں ڈال دیں یہ چھٹنی آپ نے اکثر کھائی ہوگی سموسوں کے ساتھ یا کباب کے ساتھ اب ہم اس میں اسی آمچور کا پانی ڈال دیں گے اور باقی اپنے انگریڈینٹس بھی میں ساتھ میں ہی ڈال دوں گی آمچور کی چھٹنی کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ جتنا عرصہ سٹور کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں تو ایک ہی ساتھ آپ ایک اچھی خاصی کونٹیٹی بنا کے رکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جب دل کیا آپ نے فریج سے نکالا آپ نے کھانے کے ساتھ سرف کیا یہ کھٹی چھٹنی آپ کے کھانے میں مزید ذائقہ ڈالے گی اب ہم اسے خاصی دیر کے لئے بلینڈ کرتے ہیں تب تک جب تک تمام کنسسٹنسی ہمارے پاس یونی فارم نہ ہو جائے اب دیکھ ہی رہے ہیں بلینڈ 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 اب اس کنسسٹنسی کو تھوڑا مزید نارمل کرنے کے لئے ہم پانی ڈالیں گے اور بلینڈر بند کر کے ایک اور دفعہ اچھے سے بلینڈ کر لیں گے اور یہ جی آپ کی چھٹنی تیار چھٹنی کو کسی بھی سٹوریج باکس میں ٹرانسفر کریں اور کھانے کے ساتھ انجوئی کریں تھانکس پور ووچنگ موسیقی موسیقی